بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں دیفنس ایڈ انیلسیز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میجر گورو آریا کی اصلیت دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں یہ ایک نمبر کا دھوکے باز ہے اس نے اپنی ہی نوکرانی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور پھر اسے مارا پیٹا یہ سب باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا بلکہ ایک سینئر انڈین آرمی آفیسر کی زبانی آپ خود سن سکتے ہیں یہ کونسی آرمی سے آیا ہے تو آریا کونسی آرمی سے آیا ہے اب بولے گا میں تو آرمی ایکٹ میں نہیں ہوں تو سسرکناتی چپرکناتی جب تو آرمی ایکٹ میں نہیں ہے نا تو یہ میجر مت لکھا کر بدنامی ہوتی ہے میجر رینگ کی کیونکہ تو تو بلاتکار ہی نکلا دوہجار اٹھارہ میں تیرے سامنے ڈلی پولس نے بلاتکار کا کیس ریجسٹر کیا ہے ایف آئی آر میجر گوھرہ واریا ریٹائیڈ تیرے خلاف تو بلاتکار کا کیس ہے دوہجار اٹھارہ کا تو نے اپنی میڈ سرونٹ یعنی گھر میں کام کرنے والی عورت کا بلاتکار کیا تھا یہ ایف آئی آر بولتی ہے اور تُو اور تیرے ایک ریلیٹیو نے مل کر کے اس میڈ سرونٹ جو یو پی کی رہنے والی ہے اس کے پتی کو جان سے مارا تھا یہ بھی ایف آئی آر میں درج ہے ہم نہیں کہہ رہے ایف آئی آر کہہ رہی ہے تو تُو ہے کون تُو ہے کون تُو تو آر اوپی ہے بلاتکار کا اور مرڈر کا تُو ہم کو بتائے گا دیش بکتی ہم کو بتائے گا دیش بکتی تو ہم دیش والوں کو جس کے خلاف بلاتکار کا سنگین آروپ ہے ڈلی کینٹ کے اندر اپنے گھر کے اندر وہاں کی میڈ سرونٹ جو تیرے ہی سرونٹ پورٹر میں رہتی تھی اس کو اپنے کمرے میں لاکے تُو نے جھاپڑو زمار مار کے اور اس کا بلاتکار کیا یہ ایف آئی آر بولتی ہے تُو نے اور تیرے ریلیٹیو نے مل کر کے اس بیچاری عورت گریب عورت کے پتی کا مرڈر کیا یہ ایف آئی آر بولتی ہے اور تیری یہ عوقات دو کوڑی کے کہ تُو ہمارے بریگیڈیرز کو اور لیفٹینن جنرلز کو اُلٹا بولے گا اُلٹا ٹانگ دیں گے تیرے کو یاد بکنا میجر گورہ باریا ریٹائر چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے تیرے کو یہ بھارتواسی آرمی والے ہمارے سینئرز سے گلت بولا اُلٹا ٹانگ دیں گے ہم بتا رہے ہیں کوئی نہ بچائے گا تیرے کو ہماری فوج کے سینئر افسروں کو ایک بلاتکاری اور مرڈر ایکیوزڈ میجر گورہ باریا ریٹائرڈ اُلٹا ٹانگ دیں گو ہے ریٹائرڈ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی ایمان اللہ